بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال جالنے ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں خوبصورت آج کا خوبصورت ویدر دھوب بھی بادل بھی ہلکی ہلکی سی بات میں بارش بھی ہوئی تھی یہ ہے میرا موسٹ ویورڈ ویدر میں گئی بھی تھی دیور کے ساتھ گروستی کے لیے میری دیور اور دیورانی تھی اور میں لائف تھی اس وقت اور ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ لائف بھی تھی اور میں نے کہا اپنے پیارے ویورڈ کے ساتھ جرمنی کا مویدر آج جوانا شیئر کروں گی اور آپ لوگ بتائیں سب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیلیت سے رکھے جتنے میری بہن بھائی بچے ہیں آنٹیز ہیں اپنے حبز و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے ساری مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت آتا فرمائے آمین یہ تو تھی میٹی سی دعا اور گروسری لینے کے بعد جب گھر آئی تو ٹی ٹائم تھا شام کے آئی تنگ پانچ بچ چکے تھے تو میں نے بڑے مزے کا ایک سنیک منایا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اور دھوپ اور بادل آپ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہلکی ہلکی سی تھن تھی اور ہلکی ہلکی سی گرمی تھی اس ٹائم اور دھوپ کی چمک اتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ دل ایسے کر رہا تھا کہ گاڑی چلتی رہے اور ہم بیٹھے رہے کیونکہ شیشے سے جو دھوپ پار رہی تھی وہ بڑے مزے کی دھوپ تھی بہرحال جی گھار آئی تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر بنانے شروع ہوگی میں پوٹنگ بنا رہی تھی ونیلہ پوٹنگ مینز کے ونیلہ کسٹڈ کے ساتھ میں یہ تھائک بنا رہی تھی پف پیسٹی کے جس میں سبز الائچی پف پیسٹی براؤن شگر اور یہ میں نے آج کیک بنایا تھا چھوٹا سا دو چھوٹے باؤل میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کیک میں نے آپ لوگوں کو طریقہ سے کھایا اس لیے میں نے نہیں بتایا سمپل کیک تھا اس میں تھوڑی سی میں نے بچوں کے لیے چاکلیٹ ڈالی تھی جو میں نے کیک بنایا تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ ہے میرے پاس ہنڈرڈ گرام دودھ الادہ رکھا ہے اور یہ میرے پاس نائن ہنڈرڈ مطلب مینز کے ایک کلو سے تھوڑا کم وہ میں نے پتیلی میں پہلے ہی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اب یہ جو ہنڈرڈ گرام میرے پاس دودھ ہے اس میں میں نے ڈال دی چھے ٹیبل سپون براؤن شگر آپ وائٹ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بچوں کو جو پسند ہے میں وہی بناتی ہوں اس میں دو پیکٹ سیمٹی فائیب گرام کا ایک پیکٹ ہوتا ہے دو پیکٹ مین چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے میں نے کسٹرڈ ڈال دیا اور تھوڑے سے بادام اب براؤن شگر اور کسٹرڈ تھنڈے پانی میں مینز کے نارمل ٹمپریچر والے دودھ پانی میں نہیں ساری دودھ میں میں نے ڈال کے مکس کر کے اُبلتے ہوئے دودھ میں وہ سانہ ڈال دیا کسٹرڈ کو کبھی بھی ڈریکٹ نہیں ڈالتے کیونکہ آپ کو پتہ نا وہ چھوٹی چھوٹی سی گلٹیاں بن جاتی ہیں تو کسٹرڈ میں نے بنا دیا سمپل کسٹرڈ بنانا ہے اس میں بادام تھوڑے سے میں نے ڈالے تھے وہ بھی جو بچوں کو پسند ہے اس حساب سے نورملی سمپل کسٹرڈ بھی اچھا لگتا ہے بعد میں آپ ڈیکوریٹ کر لیں اس کے بعد پف پیسٹی کی باری آگئی کسٹرڈ ہمارا تھنڈا ہو رہا تھا اب جو ہے نا میں نے بیکنگ ٹری میں آلوف اولیا لگا لیا کیونکہ بیکنگ وہ جو بیکنگ والا جو ہوتا نا وہ نہیں لگاتے کیونکہ پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا یہ تو اوپن رہے گا نا ٹری اس کے اندر اومن کے اندر تو پھر آگ کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے پھر اس میں آلوف اولیا میں نے لگایا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو پف پیسٹی ہے اس کو میں نے کیا ایسے اس کو میں نے کیا چھے سو میں تقسیم یہ بنی بنائی پف پیسٹی ہلال ہم کھا سکتے ہیں کاف لینڈ میں بھی اب آگئی ہیں جو جرمینی میں رہتے ہیں ان کے لیے سانی ہیں اور یہ دیکھا میرے پاس یہ جو چھوٹے والے کیک کا سانچا نظر آیا آپ کو چھوٹے دانتے سے جس کے سائیڈوں سے سٹائل سا بناوا ہے یہ میں نے دو بنائے تھے نا آج صبح وہ سامنے میں نے جو توڑ کے رکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے اس میں میں نے چوکلیٹ ڈالا تھا اور چوکلیٹ پاورڈر کوکو پاورڈر اور کیک میں نے بنایا تھا ایک انڈے کے ساتھ تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو سانچے تھے میرے ان کے اندر میں نے بٹر لگا دیا اس کے اندر میں نے پف پیسٹی کاٹ کے لگا دی اس طریقے سے یہ چار میں نے ایسے بنائی تھی میں نے دو سٹائلز میں بنایا تھا نا یہ جو پوٹنگ جو تھی تین میں بلکہ گلاس میں بھی بنایا تھا وہ بھی میں دکھاتی ہوں اور یہ والے میرے پاس کیک یہ بھی کیک کے سانچے ہیں ان کو میں نے بیک سائٹ پہ لگایا تھا بٹر اور اس کے اوپر الٹا کرتی گئی تھی کیونکہ ہمیں کٹوری سٹائل بنانا تھا نا جیسے کٹوریاں نہیں ہوتی ایسے ہم نے پف پیسٹی آج بنانی تھی تو اس طریقے سے جو فالت ہوئے اس کو اتار دیں بٹر لگا کے اس کے اوپر آپ یہ جو ہے نا پف پیسٹی کا جو جو میدہ کہیں گے نا پف پیسٹی کا جو اس کو لگاتے جائیں اور یہ ویسے میرے چھوٹے بیٹے کی فرمائش دی کہ مجھے سیدھا والے میں آپ پوٹنگ ڈال کے دیں گی میں ان کا چلے اس کے لیے پھر میں نے دو ایک کے لیے رکھی دو ایک کے لیے اور پھر باقی بچوں کے لیے میں نے اس طرح پف پیسٹی سانچے پہ الٹا کر کے لگا کے اس کے ایجز کو کٹ لیا تھا اور اندر نہیں لگایا باہر رکھنا ہے لگا کے اور یہ میرے پاس سٹیل کی سٹیل کے باؤل بھی میں نے رکھے میں سپیشل اسی لیے کہ کبھی کوئی چیز بنانی پڑ جاتی ہے انساءاللہ میں آپ کے ساتھ چارٹ کی رسپی شیئر کروں گی نا کٹوری والی چارٹ تو وہ اس کا کیسے بناتے ہیں نا جو ہم نے کٹوری بنانی ہے اس کا ایک روٹی سی بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور کسی رسپی میں بتاؤں گی اب میں نے اس کو نیچے رکھ دیا اون ون میں ون ایٹی پہ رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے پاف پسٹی بہت جلدی بنتی ہے ادھر جناب چائے بن رہی تھی کیونکہ میں جب باہر سے آئی تو چائے کی طلب بہت ہوتی ہے اور ادھر میں نے اپنے لیے چائے رکھ دی ساتھ ساتھ پاف پسٹی بن رہی تھی ساتھ ساتھ میں چائے بنا لی تھی میں نے اور بڑی بیٹی نے پینی تھی اور بڑی بیٹی سوئی بھی تھی نماز پڑھ کے وہ سو گی تھی میں نے کہا اٹھے گی چلے جب تک یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لوں گی ادھر میرا کیک بھی ریڈی تھا جو میں نے صبح بنایا تھا دو چھوٹے والے سانچے ادھر میری پاف پسٹی بہت گرم تھی وہ بھی تیار ہو چکی تھی اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کو میں ڈیکوریٹ کیسے کرتی ہوں کوئی مہمان آ جائے نا گھر میں پاف پسٹی بڑی ہو نا تو ونیلا جو پوٹنگ ہوتی ہے مینگو پوٹنگ اور ٹی ٹائم کے لیے تو زبردست قسم کا یہ سنیک ہے اور ساتھ میری چائے گر چکی تھی کیونکہ جلدی اتنی تھی اندر سے جو میرے بیٹا اور بیٹی دو چھوٹے والے تھے وہ چائے تو نہیں لیتے لیکن ان کو ایسی کوئی نہ کوئی چیز شام کی چائے کے ساتھ چائیے ہوتی ہے تو پھر ان کو میں دودھ روح افضہ دے دیتی ہوں کیونکہ اب گرمی شروع ہو گیا نا اور پتہ نہیں چلتا گرمی کے ساتھ سردی بھی شروع ہو جاتی ہے یکدم سردی یکدم گرمی اور اس طرح سے میں بناتی جاری تھی اور اپنی نیچے اومن میں رکھتی جاری تھی ای تنگ یہ بارہ تیرہ بن گئے تھے میرے پاس بارہ تھے میرے پاس نا دو تھی پف پیسٹی یہ میری بیٹی اس دن کافلنٹ سے لے کے آئی ہے تو اب یہ جو ہے ویگان آ چکی ہے ہم ایزی لی گھر میں پف پیسٹی کا بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز اور آپ لوگوں سے میں پہلے بھی پاپ پیسٹی کا ایک شیئر کر چکی ہوں تو یہ بچوں کو سنیک کے طور پر بہت اچھا لگتا ہے اس لیے پھر میں یہ زیادہ ہی بناتی ہوں اور اب میں نے جو ایک گلاس میں یہ دیکھیں یہ بھی گلاس میں نے آج لائیا مجھے بڑا پرسند آیا یہ گلاس نا تو یہ تھے ہی وہاں پر دو تو یہ دونوں میں لے آئی تو میں نے کہا جب نہیں آئیں گے تو پھر میں اور چھیل لیا ہوں گی تو اب اس میں میں نے پوٹنگ ڈالیا اوپر میں نے کیک ڈالا اوپر بادام ڈالے اور اوپر تھوڑا سا جیم ڈالا اور دیکھا یہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا اور جو براؤن شگر تھی نا وہ چھے ٹیبل سپون تھی وہ means کہ اگر آپ میٹھا تیز کھاتے ہیں تو آپ آٹھ سے دس چمچ رکھ سکتے ہیں براؤن شگر اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے چھے چمچ اناف ہوتی ہے اس میں بہت کم چینی تھی اس بوٹنگ میں بہت کم چینی تھی براؤن شگر تھوڑا کم ہوتی ہے وائٹ شگر زیادہ ہوتی ہے آپ اس میں کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں بھی بنا چکی ہوں وائٹ چینی میں بھی بنا چکی ہوں اور براؤن شگر میں بھی بنا چکی ہوں لیکن مجھے آپ لوگوں کے ساتھ براؤن شگر میں شیئر کرنی تھی تو اب اسی طرح جو سیدھی بنی تھی نا کٹوریا ان پر بیٹے کے لیے الادہ یہ سامنے یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے بیٹے کی بن گی تھی یہ میری بن گی تھی اور جو کٹوری میں نے بنائی تھی نا پراپر طریقے سے وہ میری باقی دینوں بیٹیوں کی تھی یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں اپنی فیملی کو کھلائیں ساتھ دودھ پتی چائے ساتھ میری کینڈل ٹائم فل انجوئے آرام سے بیٹھ کے میں اپنے آپ کو ضرور اب آدھا گھنٹا دیتی ہوں خواہ وہ کھانے میں ہو خواہ وہ بریک فاسٹ میں ہو جب تک میرے ہزمن واپس آتے ہزمن نہ بھی ہو ہزمن اگر گھر میں کھانا انہوں نے نہیں کھانا تب بھی میں اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹائم دینا مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ کو بتا آج کال تو ایسے بچے ہیں میرے ساتھ تو ایسے بیٹھ کے ہم فل انجوئے کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ طریقہ پف پیسٹی پوٹنگ بنانے کا کیسا لگا اگر اچھا لگا تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھئے گا اور مجھے جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پھر تو واہ واہ ہو جاتی ہے پھر دل کرتا ہے روزانہ آپ کے ساتھ کوئی نئی نئی ویڈیو اور میں لائف میں بھی آتی ہوں پاکستانی ٹائم چار سے چھے بجے تک تو بڑا مزہ آتا ہے سارے کٹھے ہوتے ہیں اور بڑی گپشپ لگتی ہے میری بہت پیاری بہت پیاری جو ہے نا سبسکرائبز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور مجھے جوئن کریں میں روزانہ چار سے چھے بجے تک لائف آتی ہوں اور بس اتنا ہی کوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیو سوچیں ہر ایک کے ساتھ بھلا کریں خواہ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا مت کریں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں اور اپنا خیال بہت سارا رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں میری فیملی کو یاد رکھیں اس طریقے سے بنائیں اور خوب خوب انجوئے کریں مہمانوں کو کھلائیں خود کھائیں مہمانوں کو کھلانے سے تو زیادہ اللہ تعالی جوانہ وہ سواب دیتا ہے اور یہ جناب ہم اپنی چائے بھی ساتھ انجوئے کرے ساتھ اپنی پوٹنگ انجوئے کرے تھے کیونکہ میں نے یہ باکرخانی یہ باکرخانی ہوتی ہے نا پف پسٹی باکرخانی کو کہتے ہیں یہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا تو یہ میں نے تھوڑا سا کھایا تھا چھوٹا پیس جو بیٹے کے لیے بنایا تھا اسی میں سے لیا تھا اور مجھے دیں اجازت کسی اچھی سی پیاری سی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا دھیر سا خیال رکھیں میری طرف سے اللہ حافظ